آپ کے لئے آج کا جو لسن ہے وہ نیا لسن ہے لسن نمبر سیکسٹین درس و سائد سا آسرہ جو کہ پیج 53 اور 54 پر ہے آج ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور اس کا معنی بتائیں گے سبق کا عنوان ہے جو اوپر لکھا ہے کشمیر جنتن اللہ عرض یعنی کشمیر زمین پر جنت ہے کشمیر کی کھل سوری کے بارے میں یہ سابق لکھا گیا ہے یہ پیج 53 اور 54 پر ہے جہاں میں نے کچھ آدھاظ جو تھوڑا مشکل لگتے ہیں ان کو معنی لکھتے ہیں رکھا ہے ادھر بورڈ پہ آپ اپنی کتاب نکال کر دیکھئے میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا معنی بتاتا ہوں سعید طالب من سری نجر آسمت الكشمیر سعید جو ہے وہ طالب علم ہے سری نجر سے سری نجر عربی میں سری نجر کو کہتے ہیں کیونکہ گاہ عربی میں استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے سری نجر کی جگہ سری نجر آسمت الكشمیر آسمت الراجدانی کو کہتے ہیں یعنی سعید کشمیر کے راجدانی سری نگر سے ایک طالب علم ہے کانا فی مدرسہ تن ابتدائی بدہلی یہ ابتدائی تعلیم یعنی پریمری سکول دہلی میں پہلے تھا وکانا یتحدثو ان سری نجر اور وہ سری نگر کے بارے میں بتاتا رہتا تھا جو کشمیر کے راجدانی ہے اور پریمری سکول دہلی میں پڑتا ہے وکانا یتحدثو ان سری نجر اور وہ سری نگر کے بارے میں بتاتا رہتا تھا وہ زوائیہ اور اس کے مضافات میں یعنی سری نگر اس کے آس پاس جو علاقے ہیں اس کو زوائیہ کہتے ہیں مضافاتی علاقہ کشیرہ ان کے بارے میں بہت بتاتا رہتا تھا وہ اس کو ایک خوبصورت شکل دیتا تھا یعنی کشمیر کو وہ بہت خوبصورت شکل میں پیش کرتا تھا اس کو کہا مشرفن نگران ایڈیٹر جو میکزین کا ہوتا ہے اکبار کا ہوتا ہے اس کو مشرفن کہتے ہیں یعنی ایڈیٹر نگران حاصل کلاس کو کہتے ہیں میکزین کو کہتے ہیں جو سکول سے نکلتے ہیں میکزین تو اہم طور پر ہم سکول سے ایک میکزین نکلتے ہیں اسے سکول میکزین دیتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر کلاس میکزین ہوتے ہیں جو کلاس میکزین ہے اس کے نگران نے اسے کہا یعنی سید سے کہا سعید حدستنا ان سری نجر و زوہیہا سعید تم نے سری نگر اور اس کے مضافات کے بارے میں ہمیں بتایا حدستنا ہم کو بتایا اور شوقتنا الہا پھر ہمیں تو اس کا بہت شوق ہو گیا ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی سن کر آپ سے ہمیں بہت شوق ہو گیا ہے نریدو ان تکتو بلن ہم چاہتے ہیں نریدو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے لکھو انہا اس کے بارے میں و تنشرو ما تکتو بو اور ہم نشر کریں گے جو کچھ تم لکھو گے پھر مجلت الفاصل سکول کی کلاس میکزین میں اور جو تم لکھو وہ ہم کلاس میکزین میں شائع کریں کشمیر کے بارے قدمہ سید اللل مجلت للمجلتین سوراں رائطا لیے منتقات لکشمیر سید tradicionalzogen جید سیدنا میکزین کے لیے کادم سید اللل مجلت سیدنا میکزین کے لیے پیشتی بہت چی como جو کار NCAA بارے میں سورتن رائن لے مندقتل کشمیر کشمیر علاقے کی خوبصورت مندر کشی شاندار تصویر میں سیدنے میکجن کے لئے پیش کی تظہر و فیہا بے مناجرہ طبیعتن ورکتباتہتل سورت تظہرہ جن میں اس نے قدرتی مناجر مناجرہ طبیعتن طبیعتن یعنی قدرتی مناجر نیچرل سینریز ظاہر کی اس میں وقتباتہتل سورتن اور اس تصویر کے نیچے لکھا یہ لکھا کیا لکھا کشمیر جنت المنال جنات البلاجنہ کشمیر جو ہے یہ ایک بھاگ ہے جنت ہے من جنات البلاجنہ ہمارے ملک کے بھاگوں میں سے ایک بھاگ ہے تسکیہ سمائے جو سوہا جسے آسمان اپنی باری سے سیراب کرتا ہے پیاز بجاتا ہے تسکیہ اس کو سیراب کرتا ہے سمائے آسمان بے جیسے اپنی باری سے وَتَحِتُ بِحَارُ رَبَعُ الْمُرْتَفَاتُنُ اور اس کے بلند پہاڑ رَبَعُ الْمُرْتَفَاتُنُ ہو گیا بلند والا پہاڑ یہ بلند پہاڑ گیری ہوئی ہے یعنی کشمیر میں بلند پہاڑ جو گیری ہوئی ہے وَتَحْتُوا عَالُ خَزِرَةُنُ نَاجِرَةُنُ اور خوبصورت سرسبز شاداب خریالی اس کو گیری ہوئی ہے وَتَحْتَحْلُ حَالُ اَحْجَارَةُ بِزْزُلَالَةُ اور یہ جو درقت ہے احجار شجر کی جوا درقت وہ اپنے سائے سے سائےوں سے اس کو سائے دیتے ہیں یعنی کشمیر میں بہت سارے درقت ہوتے ہیں جگہ جگہ یہ اس کو اپنا سائے بکشتے ہیں وَتَحْجِرِ بِحَالُ تِتَعْوِلُ اور تجری بہتی ہے بہا یہاں جداول ندی اور نالے جداولن ندی نالوں کو کہتے ہیں وَتَحْجَمْحُفِيَ حَالُ مَائِ اور ان میں ان کے جو قویں ہیں یا چشمیں ہیں جہاں سے یہ نکلتے ہیں کشمیر کے جو چشمیں ہیں کمیں ہیں خوبصورت کمیں وہ پانی سے بھرے رہتے ہیں وَهُنَا هُنَاكَ تَعْيَوْ فِذْسَوْرِ حَدَائِقِ آپ جگہ جگہ ان تصویروں میں باغا دیکھ سکتے ہیں حدائق حدیقتن باغو کہتے ہیں حدائق اس کا جمع وَهُنَا هُنَاكَ تم جگہ جگہ تحریر دیکھ سکتے ہو فِذْسَوْرِ اس تصویر میں حدائق باغ وَتَعْلَقَ مِزْرَعُن وَالْبَسَاتِين اور تعلق یعنی آپ کے سامنے ہیں المِزْرَعُن تھید وَالْبَسَاتِين اور گُجِستان جو جگہ جگہ کشمیر میں پائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تصویر میں وَجُوْ یہ فلم کشمیر لطیف کشمیر میں موشم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے لطیف ہے معتدل ہے محرکتن محرکتن جلسہ دینے والی گرمی اس میں نہیں ہے کشمیر کے موشم میں وَلَا بَرُودَتُل كَارِسَتُن بَرُودَتُن سردی كَارِسَتُن تھنڈ تھٹرنے والی اور یہاں تھٹرہ دینے والی سردی بھی نہیں ہے یعنی کشمیر میں نجادہ گرمی ہوتی ہے موشم میں نجادہ سردی وَقَد از بہت مواصلات ان کسیرات یہاں مواصلاتی ذرائع کی بہتاد ہے مواصلات سے مراد ہے کنیکٹیوٹی روڈ کنیکٹیوٹی یا آئر کنیکٹیوٹی جہازوں کی یہ کنیکٹیوٹی یہاں بہت زیادہ ہے مواصلاتی ذرائع تربت کشمیر بے انہال ہند جو کشمیر کو ملاتے ہیں تربت کشمیر کشمیر کو ملاتے ہیں بے انہال ہند ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یا گوشوں سے وَأَنَا عَزَابُ الْأَلَيْهَا اور میں وہاں حاضن میں وہاں کبھی کبھی وقتاً پھواقتاً کشمیر جاتا ہوں وَأَكَارِبِي توجد اور اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں مِنْ هِنَا الْأَلَهِنَا کبھی کبھار یعنی وقتاً پھواقتاً میں وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے جاتا ہوں وَأَلَيْهَا مَسِيفًا مِنْ عَجْمَلِي مَسَائِفِ الْحِند اور ہندوستان کی خوبصورت مقامات میں سے یا سیاحتی مقامات میں سے کشمیر ایک مقام ہے ایک خوبصورت مقام ہے یوکہ صدوحال مستعفون جہاں سیاح آتے ہیں مِنْ داکلِ ہند ہندوستان کے اندر سے وَأَلْ جَهَا اور ہندوستان کے باہر سے یعنی دھومسٹک ٹوریسٹ اور پارن ٹوریسٹ یہاں آتے رہتے ہیں تو یہ کشمیر کے بارے میں جہاں اس نے چند باتی بتائی تو آپ کتاب خود نکال دیجئے ویڈیو کے ساتھ لنک کنیکٹر رہیے اور پھر دے کے اس کا یہ ماند کل انشاءاللہ ہم اس کے اگر سائز کریں گے تو آج اتنا ہی باقی رسولا موسیقی موسیقی